جنابِ امِ سلمہ فرماتی ہیں زوجہِ پیغمبر ام المومنین کہ عصرِ عشور میں مدینے میں اپنے گھر میں سو رہی تھی کہ میں نے خواب میں نبی کو دیکھا نبی کے سر پہ امامہ نہیں تھا نبی کے ریشِ مبارک پر خاک لگی ہوئی تھی سرکار کی عبا ان کے دوش پر نہیں تھی آپ کا گریبان چاک تھا سرکار نے اپنی آستینیں لوٹی ہوئی تھی میں نے اس حلیہ میں نبی کو خواب میں دیکھا تو میں نے اپنے شہر اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت ایسے کیوں کر ہے فرمایا امِ سلمہ میرے خسین کو کربلا میں مار دیا میرے بچے کو کربلا میں بھوکا پیاسا مار دیا سننی شیعہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جب امام حسین کو نبی کی گود ملا کے دیا تھا نا جب ولادت ہوئی تھی مولا حسین کی تو نبی نے بچے کو دیکھ کر رونا شروع کیا کوئی روایت نہیں پڑھوں گا جو اپنے سننی بھائیوں کی کتابوں میں نہ ہو یہ روایات مسلم ہیں یہ مسئلہ سننی شیعہ کا نہیں ہے نبی نے رونا شروع کیا جناب زہرہ نے پوچھا بابا میرے بچے میں کوئی عہب ہے فرمایا نہیں مجھے ابھی جبریل نے آکے بتایا ہے اسے ایک بیابان میں گھیر کر مارا جائے گا حجر وکم اللہ سرکار مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی جو آواز حسین کی آواز سے مشابہ تھی سنیں گے نبی نے دروازہ بجا دیا ایک خاتون دروازے پر آئی فرمایا اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے اسے رونے نہیں دو حوایت میں لکھا ہے سرکار مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے چند بچے کھیل رہے تھے آگے بڑھ کر میرے مولا نبی نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا پیشانی پر بوسا دیکھ کے زمین پر اتار کر آگے بڑھے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں یہ کس کا بچہ ہے مجھے تو اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے میں جب دیکھتا ہوں یہ میرے حسین کا احترام کر رہا ہوتا ہے حجرکم اللہ جب میرے مولا حسین نے مدینہ چھوڑا ابھی شہر سے باہر گئے تھے کہ حضرت عباس آئے مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے مولا حسین نے پوچھا اب باز جا کر پوچھو کہ یہ کس کا قافلہ ہے کون لوگ ہیں کہ مولا صحابی پیغمبر حضرت عبداللہ ابن عروی غفاری ہیں مگر قافلہ اتنا مختصر ہے کہ ایک غلام ہے اور ایک بیٹا ان کے ساتھ ہے جیسے ہی میرے مولا نے سنا کہ میرے نانا کا صحابی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے ذل جنہ کو آواز دے کر کہا مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا دے گھوڑا لے کر چلا ہے امام کو اس جگہ جہاں عروی غفاری کا قافلہ تھا قریب جا کر کیا دیکھا کہ ہاتھوں میں راشا ہے کمر خمیدہ ہے سفید بال ہیں جی چہرے پر ان کے بڑھاپے اور ضعیفی کی وجہ سے جھڑ رہیاں ہیں گھوڑے پر بیٹھا نہیں جا رہا آگے بڑھ کر کہا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کہ ارادہ ہے تو کامتیوی آواز میں کہنے لگے حسین تم چھوٹے سے تھے نبی خدبہ دے رہے تھے تم مسجد میں داخل ہوئے تمہارا کرتہ تمہارے پیروں میں الجا تم زمین پر گرے نبی نے ممبر چھوڑ دیا تمہیں گود میں اٹھا کر لائے اور ممبر پر اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم سب صحابیوں کو مخاطب ہو کر کہا میرے حسین کو خوب پہچھانو اگر یہ وطن چھوڑ رہا ہو اور اس کے بچے اس کے ساتھ ہو اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں عجر و کمل اللہ مگر مجھے نبی کی وسیعت پر عمل کرنا ہے مجھے اپنے ساتھ چلنے دو میرے مولا حسین نے آگے بڑھ کر کہا پھر آئیے اپنا قافلہ ہمارے قافلے میں ملا دیجئے کہنے لگے نہیں حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا میرا قافلہ پیچھے چلے گا کچھ فاصلے سے میں اپنی سواریوں کو لے کے چلوں گا امام نے فرمایا نہیں عباس آپ کی خدمت کریں گے علی اکبر آپ کے کام آئیں گے آپ ہمارے ساتھ چلئے تو ایک 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 نحیف سی آواز میں کہا حسین اس قافلے میں زینب کی سواری ہے نبی زادیاں بھی ہیں اس قافلے میں میں کہوں گا عروے غفاری تو میں نبی زادیوں کا بڑا اترام کیا گیارہ محرم کو ہوتے تو دیکھتے زینب کے سر سے چادر اتاری جا رہی تھی نبی کی نوازی ہے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ خدا کسی غم میں نہ رولا اسوائے غم اہل بیت میں بس دو چار منٹ اور میرے ساتھ دیجئے گا آپ کی آوازیں بلند ہیں جب مجلس میں کوئی روتا ہے نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں یا اللہ یہ ہماری مظلومیت کو عام کر رہے ہیں عجر و کمل اللہ آج نو محرم ہے ابھی جنابِ اشرف عباس صاحب اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے یہ ایک پرانی خدمت گزار شخصیت ہے پچاس سال سے زیادہ ہو گیا اس ممبر پر انہیں بیٹھتے ہوئے تقدم ولدی کہیں ایسا نہ ہو تاریخ یہ لکھے کہ حسین کے بچے زندہ رہ گئے پہلے میری اولاد کٹے گی کربلا میں بہتر میں باون صرف امامِ حسین کے رشتدار ہیں یہ میں روہ روی میں کہتا ہوں اٹھارہ بنی حاشم اٹھارہ صرف مولا علی کے بیٹے ہیں ورنہ بنی حاشم یعنی امام کا خاندان جو کربلا میں شہید ہوا ہے وہ باون کی تعداد میں ہیں بہتر میں باون امامِ حسین کے رشتدار ہیں یوں ہی آج چودہ سو سال کے بعد آپ حسین حسین نہیں کر رہے ہیں جو اپنی تحریک اپنے گھر سے شروع کرتا ہو نا جو کسی نظریہ پر اپنے گھر کو قربان کرتا ہو اس کا نظریہ تادیر زندہ رہتا ہے میرے لال علی اکبر جاؤ لاشے تو حسین نے بہت اٹھائے کوئی لاشا کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا اس لیے کہ کہیں مہمانداری اور میزبانی بدنام نہ ہو جائے حتی غلاموں کے لاشے بھی امام نے اٹھائے حتی حر کے بیٹے علی ابن حر کا لاشا جب اٹھانے گئے نا تو حر روکتا رہ گیا مولا یہ غلام زیادہ ہے اور امام یہ کہتے تھے حور جوان کی میت باپ نہیں اٹھا تھا یہ دنیا کا دستور نہیں ہے آج وہ بیان آ گیا کہ حسین اپنے جوان بچے کا لاشا اٹھانے آ رہے مگر کون بچہ ہے جو حسین کی مدد کرے حجر و کمل اللہ کچھ امتیازات ہیں امام حسین کے اس فرزند کی شہدت میں پہلا امتیاز تو یہ ہے کسی سے امام حسین نے نہیں کہا کہ جا کر بی بیوں سے اجازت لو جو آتا تھا مولا مجھے اجازت ہے امام اجازت دیتے تھے وہ جا کر خربانی دیتا تھا شہید ہو جاتا تھا لیکن علی اکبر سے کہا جاؤ پھوپیوں سے اجازت لے کر آؤ جاؤ اپنی ماں امی لیلہ سے اجازت لے کر آؤ جاؤ اپنی بہنوں سے جا کر اجازت لے کر آؤ علی اکبر نے خیمہ گاہ کے قریب آ کر کہا السلام علیکن یا زینب یا امہ کلسوم یا جاریت افضہ اے میری دادی زہرہ کی کنیز فضہ آپ پر بھی میرا سلام ہو اے سکینہ میرا سلام ہو ساری بی بیوں نے اپنے اپنے خیمے سے جواب دے دیا لیکن جیسے ہی جناب علی اکبر نے کہا نا حاضر سلام سلام علا خیر یہ آخری سلام ہے علی اکبر کا تو سنیں گے کیا منظر تھا کوئی اس خیمے سے نکلی کوئی اس خیمے سے آئی کوئی اس خیمے سے آئی حضرت علی اکبر کے گرد ایک ہلقہ بنا لیا کوئی دامن پکڑ کے گھڑی ہے کوئی بازو نہیں چھوڑتی بی بیوں نے علی اکبر کے گرد ہلقہ بنا لیا اور ایک بڑے خیمے میں یہ بی بیاں لے گئیں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے علی اکبر بہار آتے ہیں بی بیاں پھر اندر لے جاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی جوان کی میت اٹھ رہی ہے بار بار ایک بچی ہے جو دامن پکڑ لیتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے سکینہ اے رحم غربتنا بھائیہ ہماری غربت پہ رحم کرو امام نے اپنے بچے کو بی بیوں سے رخصت کروایا آئے ہیں گھوڑے پر بیٹھے ہیں گھوڑا آگے بڑھا ہے رو رہے ہیں آپ ایک مرتبہ محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا رہا حضرت علی اکبر نے اب جو مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ حسین آواز دیتے جا رہے ہیں محلن محلہ اے میرے لا لاحصہ حضرت علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے پیشانی کا بوسہ لیا آواز ہاتھوں کو بلند کر کے اللہم شدالہ اولا القوم یا اللہ اس قوم عشقیہ پہ گواہ بن جا میں اب اسے قرمانی کے لیے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے زیادہ شباحت رکھتا ہے خلقن و خلقن و منطقہ اور پھر حضرت علی اکبر کو روانہ کیا دوسرا امتیاز حضرت علی اکبر کی شہدت میں یہ ہے کہ کوئی مجاہد میدان جا کر واپس نہیں آیا اس کا لاشہ ہی واپس آیا ہے لیکن جب امام حسین کو معلوم ہوا کہ بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہے جناب فضا کو بلا کر کہا اس کی ماں سے کہو کہ علی اکبر کے حق میں دعا کرے میرا بچہ سرخرو ہو جائے میرا بچہ قربانی میں کامیاب ہو جائے ماں امی لیلہ خیمے میں گئی سر پہ قرآن رکھ کے کہا ہے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے ایک مرتبہ میرے علی اکبر کو مجھے دکھا دے تکبیر کی آواز بلند ہوئی امی لیلہ در خیمہ پہ دوڑی کیا دیکھا علی اکبر پلٹ کر واپس آئے بابا سے کہتے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں میں بتاتا کس کا بیٹا ہوں میں دشمن کو بتاتا کہ کس ابباس نے میری تربیت کی ہے اور امام حسین اپنے علی اکبر کو پانی نہ پلا پائے فرمایا علی اکبر یہ انگوٹھی اپنے موں میں رکھ لو شاید تمہیں تسکین ہو جائے اس منظر کو ماں در خیمہ سے دیکھ رہی تھی شاعر شاعر نے چار مصروں میں اس منظر کو نظم کیا ہے شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا کتنی مجبور تھی ساقی کوسر کی بہو حجر و کمل اللہ کتنی مجبور تھی ساقی کوسر کی بہو خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا شاید چند خطرے پانی کے نکل آئیں علی اکبر جاؤ تمہارے نانا تمہیں سہراب کریں گے کربلا کے میدان میں تھکیں گے نہیں ازداروں نو محرم ہیں میں مجلس کو مکمل کرنے جا رہا ہوں کربلا کے میدان میں علی اکبر نے اپنی خوربانی دے دی علی اصغر شہید ہو گئے خسین کربلا میں اپنی خوربانی کے لئے آئے ہیں چھے مہینے کے سفر سے لوٹنے والا مسافر کوفہ عبداللہ ابن عفیف عزدی جب کوفے میں داخل ہوا کیا دیکھا کہ کوفے کے بازار بند ہیں بس اتنی اور گوارہ کر لیجئے اس روایت کو سننے کی زحمت اور عبادت چھے مہینے کے سفر کے بعد لوٹا ہے کیا دیکھتا ہے کہ کوفے کے بازار بند ہیں دکانیں بند ہیں کوئی مرض دکھائی نہیں دے رہا سوچنے لگا کوفے میں کیا ہو گیا کیا تاؤن آ گیا کوئی بیماری آ گئی شہر خالی کیوں ہو گیا یہ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا بیٹی سے پوچھا بیٹا کوفے والے کہاں چلے گئے کہ بابا آپ بھی جلدی کیجئے تلوار اٹھائیے کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربو بلا کہتے ہیں وہاں باغی نے خروج کیا ہے حاکم وقت کا اعلان ہے کہ اگر کوفے کا کوئی مرد باقی رہ گیا اور باغی کو مارنے کے لیے کربلا نہ گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے جلدی کیجئے جائیے کو کربلا جا کے باغی پر تلوار چلائیے عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون باغی ہے جسے مارنے کے لیے زبردستی لے جایا جا رہا ہے پتہ نہیں ہے ہم کس کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں عبداللہ کہتا ہے میں گھر سے نکلنے لگا اپنی جان مجھے عزیز تھی اپنے خانوادے کی عبرو مجھے عزیز تھی میں گھر سے نکلنے لگا تو بیٹی نے بڑھ کر کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مالِ غنیمت میں ملتا ہے اگر مالِ غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے عقیقِ یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور لائیے گا میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کے کربلا کی طرف روانا ہوا جب کربلا پہنچا تو عصرِ آشور کا وقت تھا عاشورے کا دن تھا عصر کا وقت تھا میں نے عجیب منظر دیکھا ہزاروں کا لشکر ہے جو ایک شخص کو مارنا چاہتا ہے جو زخمی بھی ہے جو بوڑھا بھی ہے جو لاشے بھی اٹھا چکا ہے جس کے بدن پر تیر بھی لگ چکے ہیں جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے مگر اس کا جلال ایسا ہے جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگتی بھی نظر آتی ہیں میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپائی سے پوچھا تم اس سے ڈرتے کیوں ہوں یہ کون ہے جس سے تمہیں خوف آتا ہے کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون شخص ہے جسے مارنے کے لیے آئے ہیں بس اتنا میں جانتا تھا کہ اسے مار دیں گے تو جنگ تمام ہو جائے گی میں نے تلوار نکالی اس کے گھوڑے کے پیچھے اپنا گھوڑا لگایا چند ذرا کے فاصلے پر اس کا گھوڑا رہ گیا تھا میں نے بس اتنا ارادہ کیا کہ گھوڑے کو جسد دوں اور اس پر حملہ کر کے اس کا سر اتار دوں تلوار نکال کے میں حملہ کرنا چاہتا تھا انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا کہا عبداللہ قریب آؤ عبداللہ کہتا ہے میں گھبرانے لگا یہ مجھے کون ہے جو جانتے ہیں میں رکا تو آواز آئی عبداللہ قریب آؤ میں گھبرانے لگا اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری کہا یہ عقیق یمنی ہے اپنی بیٹی کو جا کے دینا کہنا میں نبی کا نوازہ ہوں میں حسین ہوں عبداللہ پیروں میں گر گیا مولا حکم کیجئے کہ عبداللہ کوفے واپس چلے جاؤ کہ مولا آپ کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں کہ عبداللہ چند دن بعد میری زینب آئے گی اسے چادر دے دینا میری بینوں کے سر پہ چادر دے ماتم حسین